بینزے انکم سپورٹ پروگرام کے سماجی تحفظ کے پروگرام کا حصہ بننے کے لیے قومی سماجی اور معاشی ریجسٹری میں اندراج لازمی ہے جس میں سروے ریجسٹریشن کے ذریعے گھرانوں کی ایسی معلومات حاصل کی جاتی ہیں جن کی بنیاد پر ان تمام گھرانوں کی سماجی اور معاشی حیثیت کا تائین کیا جاتا ہے آئے اس ویڈیو میں آپ کو بینزے انکم سپورٹ پروگرام میں سروے ریجسٹریشن کا طریقہ کار سمجھاتے ہیں بینزے انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے 81 اکتر سے ایس ایم ایس یا خط ملنے کے بعد بتائی گئی تاریخ کو بینزے انکم سپورٹ پروگرام کے تحصیل دفتر میں ریجسٹریشن سینٹر پر تشریف لے جائیں اس کے علاوہ وہ گھرانے جو ابھی تک سروے کا حصہ نہیں بنے وہ بھی تشریف لاسکتے ہیں سینٹر پر آتے ہوئے اپنے ساتھ بچوں کا نادرہ بے فارم ضرور ساتھ لائیں اس فارم میں تمام بچوں یا زیادہ تر بچوں کا اندراج موجود ہونا چاہیے ریجسٹریشن ڈیس پر موجود ہمارا عملہ آپ کو نئے سروے کے لیے یا سروے میں اپ ڈیٹ کا ٹوکن جاری کرے گا سب حواتین جو اپنے ساتھ بے فارم لائی ہیں اور اپنے ساتھ شناختے کارڈ بھی لائی ہیں ان سب کو ٹوکن جاری کیا جائے گا پھر اس کے بعد ان کا سروے ہوگا آپ انتظار گاہ میں جا کے انتظار کریں اپنے ٹوکن نمبر کا انتظار کریں اور اس کے بعد ریجسٹریشن ڈو میں جا کے اپنی انٹری کروائیں انتظار گاہ میں اپنی باری کا انتظار کرنے کے بعد ٹوکن نمبر کے مطابق ریجسٹریشن ڈیس پر سروے کے لیے تشریف لے جائیں یاد رکھیں سروے ٹوکن صرف ان لوگوں کو مہیا کیا جائے گا جو اپنا شناختی کارڈ اور بچوں کا بے فارم فراہم کریں گے ریجسٹیشن ڈیسپر موجود ڈیٹا اینٹری آپریٹر آپ سے سماجی و معاشی معلومات پر مشتمل سوالات پوچھے گا جیسے گھرانے کے افراد، تعلیم، صحت، روزگار، رہائش، گھرانے کے احساس آجات، مال مویشی اور زراد وغیرہ میں آپ سے کچھ سوال کروں گی آپ یہ گھر کے بارے میں جی میں شادی شدہ ہوں میں ماضی میں سکول جاتے رہیں کوئی دائمی بیماری نہیں ہے پینے کے پانی کے لیے سرکاری نلکہ لگا ہوا ہے جائے گا کہ فراہم کردہ معلومات درست ہیں غلط معلومات فراہم کرنے پر آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی کی جا سکتی ہے اس کے بعد آپ کو سروے رسید فراہم کی جائے گی اور آپ کو 81 اکتر سے سروے کی تکمیل کا تصدیقی ایس ایم ایس بھی موصول ہوگا یوں سروے ریجسٹریشن کا عمل مکمل ہوا جانچ پرطال کے عمل کے بعد محسطک گھرانوں کو 81 اکتر پرگام کے ذریعے اہلیت کے حوالے سے مطلع کیا جائے گا